بھوچپوری اُرکرو کی بنگلا بھوچپوری کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آکے دربار لگے لہاں ہاں دربار لگے لہاں اچھا لگ لون تو سبحان اللہ کیا بولتی ہے ہمیں سبحان بڑ بڑیاں کھرا کر کے بری آن اٹھے لے دادو اٹھے 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 چھوٹ لگ 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 اٹھے 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 بڑیاں اٹھے بڑیاں 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 جتنا جلدی تھی ہمراں اٹھے لے نہیں ہمیں دعا کریے اللہ اتنا جلدی میرا ترو اٹھا اے ماشاءاللہ دو بھائی میرا تیار ہو گئے مجھے پانچ آدمی چاہیے اے تیسرا کوئی اے کوئی تیسرا اللہ کا شیر کھڑے ہو جاؤ اے دولت والوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے میرا اللہ سمی و بصیر بھی ہے نارے تکدیر نارے تکدیر اے جناب بھائی محمد بابن صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیس ہزار روپے حضرت اے دیکھیں ہم دس ہزار مانگ رہے ہیں بیس ہزار مانگ رہے ہیں اس لئے کسی شاعر نے کہا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا یہ کس نے کہہ دیا کہ خدا نہیں دیتا وہ مانگنے کا صلیقہ تو کیا نہیں دیتا اللہ حضرت ہم دس مانگ رہے ہیں دینے والا بیس دے رہا ہے اللہ انہیں دانتے قبول کرے نو اللہ ان تینوں کے عمر میں زندگی میمان مامل میں کھیت میں کھلیاں مدانے دانے میں برکت دے اللہ تینوں کے ماباپ کو کروٹ کرو جنت الفردوس مالا سالہ مقامتہ فرما دے آمین مولاد الحمدللہ کن جن ہوئے گے لو الحمدللہ اللہ کے نبی کے چار یاد تھے چوتھے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر ہے کھڑے ہو جاؤ سب کے لئے دس دعا کریں گے آپ نے پندہ دعا کریں گے نارے تکبیل ماشاء اللہ ماشاء اللہ رمکو عرف محمد امتیاز ماشاء اللہ اللہ انہوں نے دانتے خب الکرینو اللہ انہوں نے صحیحت میں زندگی میں مانوان مکہ دو کھڑیاں مل برکت دے اللہ ان کے والدین کو کربر کرو جنت الفردوس مالا سالہ مقامتہ فرما دے چار جن ہوئے گے لو الحمدللہ سبح الحمدللہ ہاتھ کی مولیاں پانچ ہے دن و رات ملا کر پانچ وقت کی نماز ہے ہے کوئی مسلمان انشاءاللہ اس کے لئے ایک شرط دعا کر دیں گے اللہ اس کو پکہ سچا نمازی بنا دیں ہے کوئی پانچ میں نمبر پہ کوئی کھنکھنی گریہ کا نوجبان کوئی ہے امی کا نوجبان کوئی ہے بجلیہ کا نوجبان ہے کوئی کجلی کا نوجبان کوئی مجھوا کا نوجبان الحمدللہ ہے کوئی ماں کا حلال ہے کوئی ہے کوئی اللہ کا شرط پانچ وی نمبر پہ دس ہزار تک کا دیئے داؤ ایک ہانے جو انہیں تشتے تُوا پورے تھے وہ الحمدللہ سمب الحمدللہ ایک ہانے جیٹے ہی دعا ہو بے خبول ہو بے جیٹے ہی دعا ہو بے معقول ہو بے پانچوے نمبر پی ایک آدمی اور چاہیے انشاءاللہ مجھے اللہ کے ذات پر امید ہے کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تیار ہو جائے گا ارے جہاں چار تیار ہوا میرا اللہ میرا اللہ جس کی چار کو تیار کروایا ہے وہیں میرا اللہ پانچوے کو بھی تیار کروائے گا اے مسلمانوں سب کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا سب کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا اس لئے نہیں لگے گا قربان جاؤ اللہ جس کے پیسے کو قبول کرے گا اے آگے اے دیکھیں اللہ اے نظام الدین بابا محمد شمیم بابا اے قوتو جان ہو لو چھو جان چھو چھو ہو گیا پھر دست دانا اللہ اے بیٹھاؤ بھائی اے بھائی بیٹھ جاؤ اجیب بات کرو جب تک میرا پیان ہو کوئی جانا نہ نہیں کرے گا کوئی جائے گا اے لگ لے اے کی تقریق ہے دیکھ نوجوان کھڑا ہو میں نے کہا کیا ہوا بیٹھ گیا دس میرے گا پھر تھا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بیٹھو نوجوانو برداش کرو بیٹھو وہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد تقریق ختم ہو گئی دیکھیں بیٹھا ہوا نظر پڑ گئی ہم نے شارع کی اے بیٹھا بولی نجم ہم نے کہا کہا نہیں بولی کی کرل جو جے کرل جے جران اے بھاگ لی آپ جامل جنوت نہیں تقریر کڑا اب تقریر سنو وہ اللہ ان دونوں نوجوانوں کی ازدان کو قبول کرے اللہ ان دونوں کی عمر میں صحیح زندگی ایمان مامن مکھیت مکھلیان مدان ایمبر کردے اللہ دونوں کے ماں باپ کو کربر کربر جنت الفردوس مالا سالا مقام اطاف فرما دے جہنم کے سات دروازے اللہ ساتو دروازہ بند کردے گا ساتوے نمبر پر ساتوے نمبر پر کوئی سخی ہے اے آگیا نوجوان اے دیکھی اے آگیا ماشا داکٹر مختار صاحب ماشا نارے تقویر اللہ ساتھ میں نمبر پر جناب داکٹر مختار اللہ 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 ان کے عمر میں صحت و زندگی میں کمائیم اللہ برکت دے اللہ ان کے بھی والدیں کو کربر کربر جنت الفردوس مالا سالا مقام اطاف فرما دے اکوتو جون ہو لو ساتھ جون ساتھ جون چنت کے کہے دروازے ہیں آہ بس ایک آدمی اور چاہیے ہے آٹھ میں نمبر پر دس ہزار روپے دینے والا دیکھئے میرا سوال دس ہزار روپیہ ہے آپ بیس بھی دے سکتے ہیں پچیس بھی دے سکتے ہیں پچاس بھی دے سکتے ہیں اے دیکھئے آٹھ میں نمبر اٹھ گیا اے آیا آیا آگیا 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 آچھا کوئی جلدی آپ بیو نہیں کرتی کہ باپ کھڑا ہونا خطرہ ایک آدمی اور تیار ہو جا بھائی تیزی کے ساتھ میرے بھائی اے آٹھ میں نمبر پر کوئی سخی ہے اے کسی کے پاس میں مکہ بیچا ہوا پیسہ اے کہ ہوتھان بیچا ہوا پیسہ اے کسی کے پاس میں سونے کا مالک اے کوئی اللہ کو قرضا دو منزل لذی یقرد اللہ قردن حسن اے مسلمان اللہ کو قرضا دو اللہ اس کا عجر کیا دے گا من جا بالحسنت فلحو اشوام صالح میرا اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں ایک نیکی کرے گا میرے ہاں ایک نیکی کا بدلہ دس اے دس ہے اللہ کو قرضا دینے والا اللہ کو قرضا دینے والا کوئی آٹھ میں نمبر پہ ہے دس ہزار روپے دے دو اللہ کو قرضا دے کر اللہ کا گھر بنا دو اللہ کسی کا قرضا نہیں اے دیکھئے آٹھ میں نمبر پہ نوجوان اے ماشاءاللہ اے بادشاہ ایک بزرا اے بادشاہ الحمدللہ اللہ اس نمو جوان کے دان کو قبول کریں اللہ ان کے عمر میں صحت و زندگی میں گھر میں برکت دے اللہ ان کے بھی والدین کو کربر کر و جنت مقام عطا فرما دے پانچ منٹ کا وقت لیں گے اس لئے کہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے پانچ منٹ کے اندر میری گفتہ کو مکمل ہو جائے گی الحمدللہ دس اور بس اے ماشاءاللہ نارے تکبیل حافظ قرآن حامل قرآن عامل قرآن قاری قرآن جناب قاری احتسام صاحب دامت برکات ہوں نوے نمبر پہ ہمارے قاری صاحب تیار ہوئے آمین اللہ ان کے بھی والدین کو جنرلت الفردوس مقام عطا فرمائے دسوے نمبر پہ کوئی سخیخ دس اور بس عشرہ مبشرہ کی تاکہ محمد راقی پنگوان دس ہزار راقی پابو پنگوان کے رہنے والے ہیں بھائی پنگوان میں بھی بڑے بڑے سخی لوگ رہتے ہیں میرے بھائی یہ پنگوان بھی جلیہ مجوہ الحمدللہ جو بستی ہیں بڑے بڑے پیسے والے زمیندار لوگ رہتے ہیں اللہ ہمارے راقی صاحب کی ازدان ان کو قبول کریں اللہ ان کے عمر مسیحہ مکمائی مبرکتے اللہ ان کے بھی ماباک کو کروڑ کرو جنت الفردوس مقام عطا فرما دے آجہ کوتو جون ہو لو دوستو جون ہو لو دوستو جون ہو لو دوستو جون ہو لو حضرت یوسیب علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی کیا رہا یہ ایک آدمی چاہتا ہے اے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا نعرے تکبیر نعرے تکبیر ممبر جناب محمد ساجد حسین صاحب تیس ہزار روپے ممبر صاحب نے تیس ہزار روپے دان کیا ہے اللہ ہمارے ممبر صاحب کے دان کو قبول کریں ممبر صاحب کی عمر میں آمین عصد میں دھر میں دکان میں مکان میں تجارت میں بجنیس میں علم میں اللہ دانے دانے میں برکت آتا فرما دے ان کے خاندان کے ان کے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں اللہ سب کو جنت الفردوس محمد سالہ مخامت اے دیکھئے آگیا اللہ نہیں نہیں وہ دیکھا وہ بچہ لے گا کھڑا ہو رہا آ رہا آ رہا یہاں ہو بھئی اس کا بچہ کو دیکھئے اس کو آنے دیئے راستہ دے دیئے اے دیکھئے مجموعہ کو چیرتا ہوا پھارتا ہوا دہارتا ہوا آ رہا جلدی آبا ہمیں انتظار کریں الحمدللہ کتنے ہو گئے بارہ ہو گئے بارہ ہو گئے بارہ ہو گئے دیکھئے ہاں بارہ ہو گئے اچھا بارہ ہو گئے بارہ ہو گئے جنگِ بدر کا تین سو تیرہ یاد کر لی بس ایک آدمی اور تیار ہو جائیے دس ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ کوئی اللہ کا سخی ہے کوئی سخی ہے جو اپنی ماں سے محبت کرتا ہو باپ سے محبت کرتا ہو دادا دادی کے نام نانا نانی کے نام مرہومین مرہومات کے نام سے دینا چاہتا ہو یہ اپنے ہی نام سے مسجد بنا دیئے مر جائیے گا اپنے نام سے مسجد میں پیشاتے دیئے مر گئے یہ کھنکھنی بستی میں جب تک یہ مسجد کھڑی رہ گی اے آمد تک اللہ قبر میں سواب پہنچاتا رہے گا بیٹا یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے بہو یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے بھائی یاد کرے یا نہ کرے غم نہیں ہے آپ مسجد بنا کر مدرسہ بنا کر مرے ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب بابو محمد دبریز عالم شاہ انہوں نے دس آزار اللہ انہوں نے دانٹے غبن کریں اللہ ان کے بھی ماباپ کو جنت الفردوس میں آجا بھائی سعودہ اور تیرے وے نمبر پہ ماشاء اللہ تیرے ہوگی تیرے وے نمبر پہ یہ کارکنور تیار ہو جا بھائی بھائی جلدی کریں میرے بھائی حضرت تشریف فرما ہے حضرت کا بیان سننا الحمدللہ سلم الحمدللہ دیر گھنٹا میرا ٹائم ہو چکا الحمدللہ وقت مقرر ہو اس صاحب سے بھائی تیرے وے نمبر پہ کوئی سخی ہے آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بایا تھا کوئی سخی ہے کوئی مسلمان ہے کوئی نوجوان ہے کوئی دانی ہے کوئی اللہ کا دوست ہے انشاء اللہ اے دیکھئے تو تیرے اے دیکھئے ماشاء حافظ وسیم صاحب 11000 بابو ادھر آجوے تھوڑا آگے بڑھ جائیے 11000 11000 ہمارے قاری قرآن حامل قرآن حامل قرآن عاشق قرآن انہوں نے 11000 حضرت نے دان کیا ہے اے دیکھئے آگے کتنا ہوا ارے کتنا بھی لیو تیرے تیرہ قرآن میں سجدے کتنے ہیں چاہو دا رہیے گا حضرت اللہ موانا جناب سجیر الدین صاحب کھن کھنی یہ کالی میں دین ہیں تیس ہزار روپے الحمدلہ نعرہ لگا دو نعرے تقبیر نعرے تقبیر ایک شیر سنا دیں حضرت کے لیے نرشاہ بھوچپوری کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے لا ہاں دربار لگے لا اچھا لگ لون تو سبحان اللہ کیا بولتی ہے ہمیں سبحان اللہ کتنا سندر محمد توسیف صاحب ماشاء اللہ محمد محمد توسیف صاحب دس ہزار روپے محمد توسیف بابو الحمدللہ انہوں نے بھی پندر میں نمبر پہ توسیف بابو دس ہزار روپے دان کی ہے دانتے قبول پورے نو یہ شیر سنائے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے لا ہاں دربار لگے لا کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لگے لا باگے تیبا نگریہ ہاں باگے تیبا نگریہ جنت کے بازار لگے لا سبعان اللہ باگے تیبا نگریہ جنت کے بازار لگے لا ہاں بازار لگے لا بندر ہو گئے اب اس سعودے کو میں سستا کروں الحمدللہ جلدی سے پانچ منٹ کے اندر میں پانچ آدمی تیار ہو جائیں پانچ ہزار روپے دینے والا ہے پانچ ہزار روپے دینے والا انشاءاللہ کوئی سکھی اے جناب حافظ قرآن قاری قرآن جناب رسطم صاحب دامت برکات ہو پانچ ہزار روپے الحمدللہ ہے دوسرے نمبر پر میرا کوئی بھائی پانچ ہزار والے بھائی بھائی اب یہ پانچ ہزار سے کم سستا سعودہ کیا ہوگا میرے بھائی اس سے سستا سعودہ کیا ہوگا پانچ ہزار پانچ ہزار روپے بارائد کا لے کر جائیے رمنی بازار جائیے امور جائیے جلالگر جائیے پیسہ ختم ہو جائے گا جھولا نہیں بھرے گا قربان جاؤ آوہ اللہ کا گھر بنا دو پانچ ہزار روپے دے دیں گے الحمدللہ کچھ ایٹیں آ جائیں گے کچھ سیمنٹ آ جائیں گے کچھ مزدوروں کے مزدوری بن جائیں گے اللہ آپ کا گھر جنت میں بنا دے گا حجہ دیکھئے یہ پیسہ آپ دے رہے ہیں مسجد بنے گی مسجد بنائے گا مسجد مسجد بنائے گا قربان جاؤئیے آپ کا گھر جنت میں بنے گا اللہ ملائکہ سے نہیں فرشتوں سے نہیں میرا اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ ملائکہ ہٹ جاؤ دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائے گا سبحان اللہ مسلمانوں جو گھر میرا اللہ بناے گا وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا جس محل کو میرا اللہ بناے گا وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا بڑا سستا سودا ہے آؤ پانچ ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے ایسا جناب محمد توفیق بابو کی پانچ ہزار روپے نگت اللہ اینا تاندہ خوبصورت بھئے دو آدمی ہوگئے پانچ ہزار والے تین آدمی تیار ہو جاؤ میرے گفتگو مکمل ہو جائے گا الحمدللہ اے تیشری نمبر پر پانچ ہزار روپے دینے والا اے ہمارے حضرت تیار ہوگئے اے عالم دین حافظ قرآن زیادہ اس میں بہت چلتے ہیں قاری عبدالوحی صاحب دامت برکات ہو تین ہوگئے دو آدمی اور ہے پانچ ہزار والا ہے نشاء اللہ بھئے جلدی کرو بھئے وقت کی قلت ہے میرے بھائی اے دیکھی آگیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ نام بھی پڑا پیارا ہے محمد صاحب کا نام لکھنی گیریہ کے رہنے والا نوجوان ہیں بھئے عبدالشکون مرہون بات کریں مچھا رہتی ککھنی گلنان جی ککھنی آنا ہے چال جنہ ہوئے گے لوں نشاء اللہ پانچ میں نمبر پہ کوئی سخی پانچ ہزار روپے دیئے دائیں نشاء اللہ امی دشت دعا پورے دے والے ہونے محمد پربیز بابو ولد محمد اقبال صاحب صاحب الحمدللہ پربیز بابو نے پانچ ہزار روپے دان کی اللہ انہاں دانتے پہ قبل کرو اللہ جناب بھائی بھائی سابیر صاحب نے پانچ ہزار روپے دان کی ہے اللہ انہاں دانتے قبل کرو محمد موبین صاحب دس ہزار روپے دکھئے پانچ ہزار اے دیکھئے آگئے اے ماشاء اللہ راستہ دے دیئے آنے دیئے رکیے مات ابھی جوش میں ہوئے اے ماشاء اللہ محمد عظم یہ نوجوان ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب محمد جمشد علم صاحب دامت پر کا تو ہم پانچ ہزار روپے دیئے ہم کتنا مانگے دیں ہم پانچ مانگے پھر ہم پانچ مانگے آج چھے ہوگئے چھے ہوگئے بچ چار آدموں اور تیار ہو جائے پانچ ہزار والے میں حضرت مولا مفتی سادن نجیب صاحب سے میں معافی چاہتا ہوں کہ حضرت کے موجودگی میں تاخیر ہو رہی ہے حضرت بیٹھے ہوئے سٹیج پر یہ مناسب نہیں ہے الحمدلہ اور کوئی میرا بھائی ہے بھائی بھائی پانچ ہزار ماشٹر جمسس پانچ ہزار جناب محمد محسر صاحب بھائی آپ کے پاس نگت نہیں ہے آپ لکھا دیئے کل لاکر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیئے گا یا شوشل میڈیا کا زمانہ آپ فون پر کرنا چاہتے ہیں کون پر کر دیئے گوگل پر کرنا چاہتے ہیں گوگل پر کر دیئے اس لیے پیٹی ایم بند ہو چکا ہے آہ الحمدللہ اچھا بھائی اب بڑا سستہ سودا کر رہا ہوں میں ہزار پانچ سو روپے دینے والے کتنے لوگ ہیں نگت پاکٹ محاتی لے کر آئیے آپ کے لیے بھی دس دعا کریں گے اس لیے میں نے پاس کھلوا دیا ہے بہت سارے بھائی ہمارے بیٹھے ہوں گے جس کے پاکٹ میں ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ ہوگا اے انشاءاللہ اے کوئی شخی پہلا نوجوان کم سے کم دس سے پندرہ بیس آدمی تیار ہو جاؤں ہزار پانچ سو والے ماشاءاللہ اے دیکھئے ماشاءاللہ ایک نوجوان ہوتھر بھی کھڑا ہوا وہ آنے والے کو راستہ دے دیئے گا نگت میں آئیے انشاءاللہ ہزار پانچ سو والے آئیے 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 کچھ لوگ چادر رومال پکڑ لیے جس کو سو دو سو تین سو چار سو دینا ہے چادر کے اندر میں ڈال دیئے گا رومال کے اندر میں ڈال دیئے گا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیے گا جس کو ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار دینا وہ اپنے ہاتھوں سے دی دے جس کو سو دو سو دشتہ کا بشتہ کا یکٹہ کا دینا چادر رومال میں چادر رومال پکڑ لیے جلدے جلدے آ جائے ادھر بھی کچھ لوگ چادر رومال پکڑ لو میرے بھائی اے نوزو والے پکڑ لو سواب ہوگا ایک ہزار رومال پانچ سو تین ہزار دینا دینے کو اندر پانچ سوال دینا